میں بیسکلی کلر تھریپسٹ ہوں کلر سے بیماریوں کا علاج کرتا ہوں میں ان بیماریوں کا بھی علاج کرتا ہوں جو کہ میڈیکل سائنس میں لا علاج ہوتی ہیں اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی جتنے بھی آپ پیر دیکھ رہے ہیں یہ سب کے آپ دیکھیں کلر یہ بھی اگر کسی کو چاہیے ساڑھے تین مہینے کے پتھے یہ بھی مل جائیں گے اور باقی کچھ بچے اور ہیں جو اوپر چھت کے اوپر ہیں میں نے بھی الگ کیا نہیں یہاں پہ اوپر جو ہے نا میں نے یہ باریک کنگنی ڈالی ہوئی ہے بچے کھانا چاہیں اور ماں باپ باریک کنگنی کو ترجی دیتے ہیں فیڈنگ کے لیے ہیلو ویورٹ اسلام علیکم میرا نام ہے حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تو آج ہم ڈاکٹر گل محمد صاحب کے سیٹ اپ پر موجود ہیں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے فون جعوہ اور دف وغیرہ لگائے ہیں تو یہ ویڈیو کو پوری دیکھیں گا کیونکہ ہم آج ان سے انشاءاللہ دف کے بارے میں بھی معلومات لیں گے اور جعوہ کے حوالے سے بھی ان سے پریڈنگ ٹپ لینے کی کوشش کریں گے اور ڈائیٹ کے حوالے سے آپ کو بھی آسانی ہو تو چلے ڈاکٹر صاحب سے آپ کو ملواتے ہیں سلام علیکم ڈاکٹر صاحب کے حالے سلام آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں جی الحمدلہ اللہ کے شکر اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ نے یہاں پر کون کون سے پیر لگائے ہیں جعوہ اور دف میں دیکھیں جعوہ میں تو وہی ہے جو سب لوگ جانتے ہیں کہ میں پر پیور بلڈ لائن جو امپورٹ ہوئی بھی کالیٹی ہے وہ سارے میرے وہی لگے میں اسی کی بلڈ لائن چل رہی ہے اور ابھی دف میں ابھی میں نے تقریباً کوئی چار مہینے پہلے سے میں نے چار پانچ مہینے ہو گئے میں نے دف کا سیٹ اپ سٹارٹ کیا ہے تو وہ اسی لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ جعوہ سردیوں میں بریڈ کرتے ہیں ڈاو گرمیوں کے لیکن پھر بھی سال بار کر رہے ہوتے ہیں بریڈ تو ڈاو میں میں نے جیسے میں نے فون میں کالیٹی رکھی تھی اور ویسی طریقے سے میں نے ڈاو میں بھی کالیٹی کو مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ میرے پاس ابھی اس وقت ریڈ پائٹ ہے اور بلو پائٹ کے پیر لگے ہوئے تو اس میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ریڈ کے ساتھ ڈائیمنڈ اور بلو کے ساتھ ڈائیمنڈ لگایا ہوئے میں نے بلکل پیوریٹی یہاں پہ بھی رکھی ہے ریڈ پائٹ ہے تو ریڈ پائٹ کا پیرہ وہ بھی میں نے جہاں جہاں سے لیے یہ دیکھ کے لیے ہیں کہ ان کے بھی ماں باپ باپ دادہ سب ریڈ ریڈ ٹو ریڈ لگے ہوئے تو میرے پاس ابھی اب دیکھئے گا ابھی جتنے بھی بچے نکلے ہوئے وہ سب ریڈ ٹو ریڈ ہے بلو ٹو بلو ہے اور ماں باپ بھی ریڈ ٹو ریڈ اور ہنڈیڈ پرسن واش کالیٹی ہے میرے پاس ابھی سمجھے کہ فرس ٹائم میں لوگوں نے یہ بریڈ کریں دوسری تیسری بریڈ ہے سب کی لیکن سب آپ دیکھیں گے ہنڈیڈ پرسن واش کالیٹی ہے تو یہ ہے کہ پیوریٹی میں نے اس میں بھی رکھی ہے اب ماشاءاللہ سے بچے بھی کافی آئے ہوئے ریڈ پائٹ کے بھی بلو پائٹ کے بھی وہ بھی مل جائیں گے جاوہ کے بھی آئے ہوئے بچے ہیں ہر ایج کے بچے اس وقت مل جائیں گے ساڑھے تین مہینے کے بھی ہیں تقریباً چھے سے سات مہینے کے بھی ہیں نو دس مہینے کے ریڈی ٹو بریڈ بھی ہیں اور اگر بریڈر پیر کسی کو چاہیے تو وہ بھی مل جائیں گے کچھ تھوڑے بہت اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ابھی مارکٹ کس طریقے سے جوہے ڈکلین ہوئی بھی ہے برٹس کے حوالے سے تو آپ ابھی جاوہ اور اس کو کہاں دیکھتے ہیں دف کو اس ٹیم پہ دیکھیں بھائی میں نے چار سال پہلے جب اسٹارڈ لیا تھا نا جاوہ فون جاوہ تو ہر سال جب یہ یہ موسم ہوتا ہے نا یہ جیسے بکرائیت کے قریب گرمیوں کا شدید موسم ہوتا ہے تو اس وقت ریٹ ڈاؤن ہوتے ہیں ہر سال یہ ہوتا ہے اس وقت اکثر لوگ مجھے بولتے ہیں یار کہ آپ نے لیا آپ کو ریٹ گر جائیں گا اب تو جاوہ ختم فون ختم یہ چار سال سے سن رہا ہوں اور ہر سال ریٹ بڑھ رہا ہے جب میں نے چار سال پہلے شارٹ لیا تھا فون جاوہ اس وقت ساتھ آٹھ ہزار کا پیار ہوتا تھا بڑا پیار اور چار پانچ سے چھ ہزار میں پٹھے ملتے تھے چار سال پہلے اور ابھی بڑھتے بڑھتے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہاں جا رہے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ ختم ہو جائے گا کچھ ہو جائے گا ہر سال بڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ ابھی تو جیسے لف بڑڈ والے جو ہے نا وہ کنورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں جاوہ میں تو کتنا بڑا پاکستان ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے بڑھ پالے میں تو وہ سب جب لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کو دو پہ جاوہ پہ کنورٹ ہونے میں پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں اتنی جلدی ختم ہونے والی ہیں اس کے مارکٹ آؤٹ ہوگی یہ بڑھتی رہے گی انشاءاللہ اللہ اور اس کے علاوہ جاوہ میں ماشاءاللہ کتنے پیر لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس ابھی فون کے اندر ابھی میرے پاس تقریباً ففٹی پلاس ہیں میرے پاس فون جاوہ لگے ہوئے ہیں وہی میری جو پیور کولیٹی وہی ساری ففٹی پلاس میرے پاس پیر لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ مجھے یہ جو سائز تھوڑا سا ماشاءاللہ مارکٹ سے نظر آ رہا ہے مطلب یہ آپ کے بلڈ لائن آئی ہے یا آپ نے خود محنت کر کے ان میں ورکنگ کر رہا ہے نہیں دیکھیں ہوا یہ تھا کہ آج سے چار سال پہلے ساڑھے چار سال پہلے میں ملیشہ میں ہوتا تھا تو وہیں پہ آپ کو پتا ہے کہ میں کلرز حلاج کرتا ہوں تو ملیشہ ہی میں وہاں پہ میرا کلینک تا سب کچھ تھا تو وہاں سے ویزے کے مسئلہ ہویا تو میں واپس پاکستان آیا تو اس وقت چونکہ مجھے برٹس کا بچپن سے شوق تھا تو یہاں پہ میں نے سوچا اس کو کرتا ہوں تو اس وقت میں نے جب ڈھونڈا تو مجھے کہیں بھی جائیں کہیں بھی گیا مجھے کہیں بھی فون جاوہ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے چونکہ مجھے کوالٹی کا تو بچپن سے ہی پتا تھا پھر اس کے بعد مجھے ایک جگہ سے ملے کہ انہوں نے دس پیر کہیں سے باہر سے امپورٹ کیے تھے پیور بلڈ لائن کے بڑے جمبو سائز کے اور فرس کلاس جارک جاوہ امپورٹ کیے ہوئے تھے تو ان سے میں نے بات کی تو اس وقت جاوہ کرے سکریمت سات آٹھ ہزار کے پیر چل لیا تھا وہ مجھ سے بولا کہ میں پندرہ ہزار دوں گا میں نے بولا بھائی تو ریٹ زیادہ ہیں تو بھائی قوالیٹی بھی ہے میں اس سے ایک روپیہ بھی کم نہیں کروں گا آپ یقین کریں میں دس کے دس پیر پندرہ ہزار کے سارے اس کو لاکہ میں یہاں پر بلیڈ کیا الحمدلللہ یہ ساری انہی بلیڈ لائن ہے سائز میں بڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کی قوالیٹی ہوتی ہے فون بچے نکلتے بچوں کا ریشو بھی زیادہ ہوتا ہے 6-7-8 بچے ہوتے ہیں میرے پاس بہت اچھا ریشو آتا ہے جو لوگ مجھ سے لے کر گئے ہیں پیسے تین سال سے مجھے نظر آرہا ہے تو الحمدلللللہ کو مینٹین کیا ہو ہے جو آپ سے لے کے جاتا ہیں پٹھے یا بریڈر پیر انشاءاللہ جو پٹھے آتے آپ ان سے سارے پرچیس کر لیتے ہیں جو اپنی بلیڈ لائن ہوتی ہے جی بلکل میں جا کے چیک کرتا ہوں بہت جو بلیڈ لائن کے بچے رکھے ہو ہوتے وہ چیک کر کے پھر جو بچے ہوتے میں پرچیس کر لیتا ہوں جتنی لوگوں نے لگ سب سے میں پرچیس کی ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ لوگ آپ کے نام سے لگا کے بیچ رہے ہوتے ہیں گل محمد صاحب کے مارکٹ میں بیچ رہے میرے نام سے تو اس میں کچھ چیزیں دیکھ لیجی گا کہ ان کے جو ہیڈ کلر ہوگا بلکل ڈارک کلر کا فون ہوگا اس میں کوئی وائٹ سپورٹ نہیں ہوگا پر ان کے وائٹ نہیں ہوں گے سائز عام فون جاوہ سے بڑے سائز کے ہوں ہوگا تو اس کا ریکارڈ میرے پاس ہوگا اس سے وائٹ سپ کمی کشن میرے پاس موجود ہوگی جن کو بھی برڈ دیتا ہوں ساری کمی کشن ہوتی ساتھ ساتھ دانہ کھلا رہا ہوتا ہوں اس کا دانے چارٹ میں ان کو وائٹ سپ کرتا ہوں تو جیسے کہ گرمیاں آئی ہوگی گرمیاں میں جاو کو ملو مکس چلا رہے اس ٹائم پہ تاکہ وہ رہ سکے اس ٹیمپریچر میں بھی دیکھیں مکس سیٹ جو میں دیتا تھا جتنی بھی اس میں گرم ہوتے تھے وہ سارے میں نہیں دے رہا اس کے اندر اور جو کنیری سیٹ کنیری سیٹ کونٹیٹ زیادہ رکھتا ہوں وہ بھی میں کافی کم کی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے میں کوئی میڈیسن دیتا نہیں ہوں لیکن اس کے باوجود بھی جو الیکٹرو لائٹ میں دیتا ہوں ہفتے میں دو دفعہ یا تین دفعہ جو ہیں زیادہ گرمیت پانی دو تین دفعہ میں چینج کر دیتا ہوں دو دفعہ تاکہ نہ آتے ہیں سیٹ رہتے باقی یہ آپ نے دیکھا کہ میرے انوائرمنٹ ہوا آتی رہتی ہے اوپن ایریا ایٹ سیون فلور پر میرا گھر ہے ہوا ادھر سے آتی رہتی ہے اوپر میں نے فین لگایا آئے تو ٹیمپریچر ٹھیک رہتا ہے برد ہاپ نیرے ہوتے نارمل رہتے تھوڑا سیٹ اپ آپ کو دیکھ سکتے ماشیاللہ ادھر جاوہ پٹھے آئے ہیں دف لگی بھی ہے اور ماشیاللہ یہ سارے بریڈر پیر ہیں دف کے انہوں نے کافی سارے پیر کریں بچے کچھ یہاں پہ آئے ہیں بس ابھی سب نے بریڈ روک دیا ابھی نہیں کر رہے ہیں کرمی بہت بہت سارے برد ایسے مولڈنگ میں بھی آگئے آپ کو پتہ ہے کہ جاوہ بریڈنگ روکتے ہیں تو مولڈنگ پہ آجاتے ہیں تو کچھ مولڈ کر رہے ہیں یہ ہے ماشیاللہ ساری یہاں پہ لگے آٹھ پیر باقی میں نے دو میں لگائے یہاں سارے میرے جاوہ ماشیاللہ 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 اس کے اندر آئی وی ہے دف کے اندر آئی وی ہے بلکل دیکھ سکتے ہیں یہ بلو پائٹ ہے آپ اس کی قولیٹی دیکھئے یہ تقریبا 95 99 پرسن واش ہے اور اس کے دو بچے آئے میں ماشیاللہ بچے دیتی دو دو بچے دو انڈے دو بچے بلکل فرٹائل ہوتے اور اب تیسرا اس کا کلچ ہے اب دو بچے آئے آئے ہو رہے اوپر بھی دیکھئے یہ ماشیاللہ سہ دیکھیں 99 پرسن واش ہے دو بچے آئے دو بچے 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 تو فیدر ودر نکل لیں تو ماشیاللہ آپ کے پاس کیسے پھائی میرے پاس دو بچے نکل دونوں کو پال کے بڑا کر رہے ہوتے اور پھر دوبارہ دیتے ہیں تیسری ان کے کلچ دونوں بچے ان کے نکلے میں پہلے بھی سارے میرے پاس موجود ہیں ان کے بچے اور نیچے بھی دو بچے نکلے ہوئے تو بلو پائٹ میں خاص طور پہ دیکھیں بلو پائٹ ابھی تک اللہ کا لاک لاک شکر ہے اللہ تعالیٰ نے بچائے لوگوں کے نظروں سے بچی ہوئے نظر بڑا ایشو ہوتا ہے کہ لوگ اپنے سیٹ اپ پر لوگ جیسے میرے ساتھ فون جاوہ میں بڑا مستوی نظر لگی بچے مرے جبکہ پچھے سال بلکل نہیں مرتے تھے تو اس سال تو میں تھوڑا بچا کے رکھا ہوئے لوگ کی نظر لگ جاتی اپنے خود بھی خود بھی لگ سکتی ہے تو یہ سارے یہاں پر آٹ پیر ہے میرے پر بلو پائٹ کے اور یہاں پر اس سائیٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ریڈ پائٹ ہے ریڈ پائٹ کی بھی آپ کو دیکھ سکتے دو بچے جو کہتے نی بچے سروائیب کرتے دو بچے نکلے میں اس کے بچے نکلے میں دوبارہ انڈے کے لئے ریڈی ہو رہی رہی تو ایک آدھ دن میں فیمیل بیٹھی بیٹھی بیٹھ تقریبا بارہ تیرہ دن میں اس کے بچے نکل جاتے اور ایسی چودہ پندرہ دن کے انڈے دیتی ہیں پھر ایک ہفتے میں سیلو ہو جاتے ہیں مہینے کے اندر بچے کو ملک کر دیتے ملک دو مہینے کے بچے کم اس کم سیل ہوتے دو مہینے ڈیڑھ بچے دیشتہ در نمی ملک پھر بچے ملک 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 آخر ملک 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 سکتا سب واش ہو رہے ہیں کلرر ان کا واش ہو رہا ہے اور اس کے نیچے جو ہے بلکل وہ یہاں پہ یہ اوپر والے ٹاپ ہیں اس کی فیمیلز ہیں یہاں پہ کچھ اس کے علاوہ آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے جو ہیں یہ تقریبا ساڑھے تین مہینے کے بچے کلرر ان کے بھی دیکھ رہے ہیں آپ کافیت تک ان کے واش ہونا شروع ہو گئے تو یہ بھی اگر کسی کو چاہیے ساڑھے تین مہینے کے پتھے یہ بھی مل جائیں گے اور باقی کچھ بچے اور ہیں جو اوپر چھت کے اوپر ہیں میں نے بھی الگ کیا نہیں تین ساڑھے تین مہینے کے بچے وہاں بھی موجود ہیں اگر کسی کو چاہیے تو کونٹیٹی میں مل جائیں گے اس کے علاوہ کب تک بریٹ کریں گے یہ یہ جو چھوٹے آپ نے دیکھے تقریبا چھے مہینے اور لے لیں گے پانچ سے چھے مہینے باقی ادھر جو ہے وہ تو دو چھے مہینے اور دو مہینے کے اندر وہ شروع کر دیں گے یہ جو بڑے والے ہیں سارے اگس تک بریٹ کر دیں گے یہ وہ اوپر والے جو ٹاپ والے ہیں وہ تو ریڈی ٹو بریڈ ہیں پھول ہیں تک نو مہینے کے اس کے نیچے جو نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ چھے سات مہینے والے وہ تو دو تین مہینے میں بلکل ریڈی ہو جائیں گے یعنی سیزن میں فرس کلاس بریٹ کریں گے سیزن اس کا اگس سے سٹارٹ ہوگا نا انشاءاللہ جاو آگا دیکھیں ہوتا یہ کہ جو مونسون کے بارشیں ہوتی ہیں یہ جیسے بارشیں رکھتی ہیں اس کے بعد ان کا سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور بارشوں میں نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اس میں نمی کی وجہ سے انڈے خراب ہوتے ہیں باقی نیسٹنگ وغیرہ بھی خراب ہو جاتی ہے میرے حیلت ہے برڈ بھی بیمار ہوتا ہے بہتر یہ کہ بارشوں کے بعد لگائے جائے خراب ہوتے ہیں یہ سارے پٹھے میرے پار رکھے ہیں یہ سب میرے گھر کے ہی ہیں تو یہ ابھی ان کے کلر واش ہونا چرو ہو گیا ان کے ماشرلہ سارے باش ہو رہے ہیں جیہاں بالکل سب واش ہونا چرو ہو گئے اس طرح بلو پائٹ کے پٹھے یہاں پر رکھے ہیں یہ تقریباً دو سے تین مہینے کے بچے ہیں یہ پٹھے کچھ میں تین مہینے کے چھوٹے ہیں اس کے علاوہ اوپر بھی اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی کچھ پٹھے رکھے ہیں ریڈ پائٹ کے یہ تقریباً تین مہینے کے پٹھے سارے ہیں اور یہاں پر بھی کچھ بلو پائٹ کے دو پٹھے رکھے ہیں تو یہ بیورس کو ہمارے مل جائیں گے پٹھے اگر کوئی لینا چاہے انشاء اللہ آپ سے بلکل مل جائیں گے جس کو چاہیے مل جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں ایک یونیک میرے پاس شاید پاکستان میں کسی کا بات وہ کہہ نہیں سکتا لوگوں کے پاس ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا لیکن میں نے نہیں دیکھا بھی تھا کہ یہ یلو پائٹ ہے ماشاءاللہ میں نے بیسکلی امپورٹ کروایا تھا یلو پائٹ کا پیر ہے ابھی اس نے دو انڈے دیئے تھے ایک انڈا جو انفرٹائل ہو گئے تھا ایک بچہ نکلا اس کا چھوٹا وہ ہے بھی یہ یہ باش ہوگا ماشاءاللہ یہ پینٹس کی طرح ہو جائے گا یہ بچہ بھی یہ بچہ آپ اپنے لئے رکیں گے یا کوئی یہ لینا چاہے آپ سے ابھی تو یلو پائٹ کوئی رکوں گا بڑا ہوں گا انشاءاللہ یعنی اگلے سال یہ ویورس کے لئے ہوں گے انشاءاللہ آپ کے پاس یہ اور یہ جاوا کے اس وقت پتھے کتنے میں چلا رہے ہیں آپ پچھے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے پاس جو جاوا کی بلڈ لائن ہے مارکٹ سے میرے پاس تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں سب جانتے ہیں کہ میرا شرہ سمریکس ہے فور بلڈ لائن مل ٹو مل و فور پلس کے سائز کی وجہ سے ووجہ سے لڈی کی وجہ سے نصان کی وجہ سے لگے اس وقت تو مارکٹ کی ریٹ کم ہے تو میں آپ کو کم میں دے دوں گا لیکن میں ابھی آپ کو ریٹ اپنی بتاؤں گا وجائی ہے کہ لوگ پھر نوٹ کر لیتے ہیں پھر سیزن میں بولیں گے آپ نے اتنے پیسے بولے تھے بس یہ سوچ لیں کہ ہر ویڈیو کے اندر میں نے اپنی ریٹ بتائے میں وہ جو ریٹ ہے اس سے کم میں اس وقت آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ کم میں اور آپ کے ریفرینس سے کوئی آئیں گے تو ضرور کم میں ملیں گے ہمارا کراچی بچ انفو کے نام سے چینل کے نام سے اگر کوئی ویورز آئے گا تو انشاءاللہ آپ اور بھی کمی پیشی کر دیں گے جی جی بلکل کمی کروں گا انشاءاللہ جی بلکل میں آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے یہاں سے نکال کے ساری کالونی اوپر ڈالی ہے جو فون جاوہ کی وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ یہاں اپنے کالونی بنائی بھی اپنی روپ پہ جاوہ کی جی بلکل میں نے جو ہے یہاں پہ بھی ایک چھت تو آپ دیکھنے کتنی بلی چھت ہے تو یہاں سے پورا اوپن چھتے بھی تو یہاں پہ میں نے ابھی ایک کالونی یہ ہے تقریباً دس فٹ کے کالونی ہے اور ادھر آٹھ فٹ کے کالونی ہے تو اس آٹھ فٹ کے کالونی کے اندر میں نے ابھی فون جاوہ کے جو نیچے سے پیرس تھے سارے ادھر میں نے ڈالے ہیں ماشاءاللہ بریڈ بھی ٹھک ٹھک کر رہے ہیں یہاں پہ تو کافی بچے یہاں سے آئے ہیں یہاں پہ ملک کالونی ہے ماشاءاللہ اچھی بریڈ آرہی ہے ملک کش کے ہاں میں تو بڑا ڈرہا تھا چونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جاوہ کے خاص طرف فون جاوہ کے کالونی میں بریڈ اچھی نہیں آتی ہے بچے بہت مرتے ہیں الحمدللہ اللہ کا لاکھلا کرم ہے کہ ابھی تقریباً پچیس تیس بچے باہر نکلے میں لیکن جو ہے نا کوئی ایک بچے بھی اللہ کے شکر نہیں مرا نہ مٹکی میں مرا نہ باہر مرا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آکے دیکھئے آجائے اس کے بندے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی جتنے بھی آپ پیر دیکھ رہے ہیں یہ سب کے آپ دیکھیں کلر ہیڈ کے کلر کسی کے بھی ایک جو ہے نا آپ کو وائٹ سپوٹ نہیں ملے گا اور نہ ہی پر وائٹ ملے گے نہ سائز چھوٹا ملے گا سب کی کالٹی آپ دیکھ لیجئے دارک کلر کے اس میں کچھ ایسے ہوں گے جو آپ کو عجیب سے لگ رہے ہیں جو ملڈنگ پہ آئے ہیں ان کے کلر سوڑا ڈیفرینڈ لگ رہے ہیں وہ پٹھے ہیں بسکتے ہیں پٹھے کے علاوے بڑے بھی جانب ملڈنگ میں آجاتے ہیں جو بریڈ جو جیسے یہ یہ جو ہے اوپر وزہ کو کونے پہ وہ ملڈنگ پہ آئے فی میل گرمی میں یہ آتی ہے مولڈنگ پہ مولڈنگ پہ جب بریڈ روکتی ہے پھر مولڈ کرتے ہیں پھر نئے سری پھر بریڈ شروع کرتے ہیں بیٹھے ہیں وہ سارے میں نے دلائے دال دی ہے اس کے اندر جو ہے وہ بچے بھی نکلے ہیں کافی تالہ سن میں بچے جو پیر ہیں یہاں پہ 30 پیر لگے ہیں آف سیزن میں بھی اس نے اتنا اچھا ریزلٹ دیا یہاں پہ تقریباً 5-6 بچے نکالے ہیں یہاں پہ تقریباً سمجھے کہ 8-10 پیر نے یہاں پہ بھی بریڈ کی ہے جس کے سب کے بچے باہر ہیں کچھ اندر ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی بریڈ آگئی ہے سیزن میں تو مجھے امید ہے کہ بہت اچھی بریڈ آئی گی اگر ہمارا کوئی ویورڈ اس طرح کی کالونی بنانا چاہ رہا ہے تو آپ نے ماشاءاللہ کیا سائز دیا ہے تاکہ ان کو بھی تھوڑا سا آسانی ہو جائے ہمارے نئے شوگین کالونی بنانے کے لئے دیکھیں یہ جو کالونی ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ 7 فٹ ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ 8 فٹ ہے اور اس چوڑائی بھی اس کی 7 فٹ ہے اس حساب سے میں نے بنائے ہیں اور یہاں پہ مٹکیاں تقریبا 32 35 مٹکیاں لگیں گے لیکن پیر میں نے اس میں 30 پیر چھوڑے میں ماشاءاللہ زیادہ پیر بریٹ کر سکتے ہیں آپ نے کم یوں چھوڑا ہے تاکہ حفظ نہ ہو زیادہ اور زیادہ ملد جی بلکل میں نے بولا لوگ تھوڑی سی جگہ پر بہت زیادہ بھر دیتے ہیں ابھی اتنی سی جگہ پر لوگ دیکھا ستر ستر پیر پچاس پیر ہم ویلٹ کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ حق سے زیادہ لیکن یہ کہ میں نے پورا سپیس دیا ہے گیپ چھوڑا بیچ میں تاکہ آپس میں لڑائی جھگڑیں نہ کریں اور سکون سے رہیں اور یہ مٹکیاں بھی ساری آپ نے لبڑ والی لگائی ہوئی ہیں تاکہ پانچھے بچے بھی آرام سے سروائب کر سکیں جی بلکل اصل میں دیکھیں یہ بڑے سائز کے نا تو یہ جو چار پانچ بچے چھوٹی مٹکی میں آپس فس کے بچے مرتے گرمی سے تو یہ اندر کھلے کھلے رہتے ہیں یہ صحیح رہتے ہیں ان کے لئے اور اس کے علاوہ یہاں پر ماشاءاللہ کچھ پروگریس آئی بھی کالونی کے اندر بچے تو بہار نکل آئے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں یہاں پہ ہی نیچے بچے اترے ہیں ماشاءاللہ یہ چھوٹے بچے ہیں اوپر ادھر کونے اونے میں ما اس کی دیکھیں تو یہاں دیکھیں اس کے اندر ہندے آئے ہیں یہ اس کے اندر ماشاءاللہ اس کے اندر دیکھیں شاید بچے ہوں گے چھوٹے ہیں بچے اس کے اندر ہا رہے ہیں میرا میں باہر نکل گئے یہ سب بچے تو باہر نکل گئے اس والے میں دیکھیں شاید ہوں چھوٹے یہ بچے کافی ہے 20-25 بچے باہر نکل گئے اس کے اندر دیکھیں آہ سارے باہر نکل گئے بھاگے میں ماشاءاللہ چھوٹے بچے ہوں گے ماشاءاللہ وہ سب اندر نکل گئے سارے چار پانچ بچے سب باہر نکل گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب ہلڈی ہیں کوئی بچہ یا بڑے ایک پیس بھی بیمار نظر نہیں آئے گا سوست یا سیپ میں نظر نہیں آئے گا سارے کے سارے ایکٹیو ہیں سب دارک لر کے بڑے سائز کے ماشاءاللہ یہ نیچے دیتا ہوں یہ ہی دیتا ہوں یہاں تھوڑا زیادہ خاص خیال رکھتا ہوں چیزوں کا کیونکہ فلائی کر رہے ہوتے ہیں ان کے زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے یہاں پر میں نے یہ دیکھیں یہ مکس ہیٹ بھی ڈالا ہوا اور یہاں پر اوپر میں نے یہ باریک کنگنی ڈالی ہوئی ہے بچے کھانا چاہیں بچے کھانا چاہیں اور ماں باپ باریک کنگنی کو ترجیح دیتے ہیں فیڈنگ کے لئے ماشاءاللہ زیادہ طور پر باریک کنگنی ہی کھلا رہے ہوتے ہیں یہ الگ سے باریک کنگنی ڈالی ہوئی ہے تاکہ بچے کھلانے میں آسانی ہوں اور برپور کھلائیں باقی نیچے جو مکس دانہ ہوتا ہے جو میں بناتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ویور سیٹ اپ تو دیکھا ہوگا لیکن اس کے علاوہ یہ بہت ہی یونک کام کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ کلر سے لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کلر کے ذریعے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب علیکم سلام سر آپ نے میرا برڈز کا سیٹ اپ تو دیکھ لیا یہ بیسکلی میرا کلینک ہے میں بیسکلی کلر تھیرپسٹ ہوں کلر سے بیماریوں کا علاج کرتا ہوں میں ان بیماریوں کا بھی علاج کرتا ہوں جو کہ میڈیکل سائنس میں لا علاج ہوتی ہیں جو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا علاج ممکن نہیں ہے پوری دنیا میں اور آپ زندگی بھر ایسی دوا کھاتے رہے ہیں یا اس طرح سے رہے ہیں الحمدللہ وہ بیماریاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں جیسے ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ڈائیبیٹک پیشنٹ بلکو ڈائیبیٹک ختم ہو جاتا ہے نورمل لوگوں کی طور ہو جاتے ہیں نہ ان کو میڈیسن کی ضرورت نہ پریس کی ضرورت اسی طریقے سے جب اکثر لوگوں کو ایسی ڈیٹی ہوتی ہے سینے میں جلن گیسٹی کی پرولم السر ہو جاتے ہیں اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے زندگی بھر وہ لوگ رائزی دوائیں لے رہے ہوتے ہیں یا پریس کر رہے ہوتے ہیں ہمارے کلر تھرابی میں فرس ڈیس سے ہی ریزلٹ آتا ہے ایک ہفتے دس دن کے اندر بلکل ختم ہو جاتی ہے سٹمک کی ہیٹ نہ وہ ایسی ڈیٹی ہوتی ہے نہ میڈیسن لینے کی ضرورت نہ پریس کرنے کی ضرورت ساتھ ساتھ جیسے کسی کو مایگرین پین ہوتا ہے آدھے سر کا درد اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے الحمدللہ میرے پاس میں نے چالیس سے زیادہ پیشنٹ ابھی تک ٹھیک ہیں مایگرین درد ہنڈڈ پرسن کیور ہو جاتا ہے اور بدین ام منت بلکل دوبارہ کبھی بھی نہیں ہوتا اللہ کا شکر ہے ارکنیسہ کا درد ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد باڈی پین شلڈر سروائیکل پین کینسر کے پیشنٹ آتے ہیں میرے پاس آلم دلی رنکہ میں علاج کرتا ہوں ہر وہ بیماری جو کہ میڈیکل سائنس میں لا علاج ہوتی ہیں لیڈیز کی بہت ساری ایشوز ہیں جیسے پی سیو ڈی پی سی ایس کا مسئلہ ہوتا ہے اور ہارمون ایم بیلنس کا مسئلہ ہوتا ہے یہ ساری چیز اتنی آسانی سے ٹریٹ ہو جاتی ہیں وہ بھی ویڈاوٹ میڈیسن کے میں کوئی کھانے پینے کی دوا نہیں دیتا کوئی لگانے کی دوا دیتا صرف ہاتھ اور پاؤں میں کلر کے پوائنٹس لگتے ہیں اسی سے علاج کرتا ہوں میں جو علاج کرتا ہوں دنیا میں صرف گینے چونے چند ایک لوگ ہیں پورے ورلڈ میں اور پاکستان میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے میرے اکثر ٹی وی چینل پر انٹروی آتے رہتے ہیں اے آروائی پہ سامہ پہ پی ٹی وی پہ سب جگہ پہ آتے رہتے ہیں اس کے علاوہ میرا ایک یوٹیوب چینل ہے جو ریمبو ہیلنگ ویڈ کلرز کے نام سے ہے اور اس کا جو ہینڈل لیم ہے وہ کلر تھرپی گل کے نام سے تو آپ ریمبو ہیلنگ ویڈ کلرز یا کلر تھرپی کے نام سے اگر یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو میرا چینل آ جائے گا اس کے اندر میں نے پچاس سے زیادہ بیماریوں کے علاج بتایا ہے آپ لوگ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی آپ صرف ایک کلر مارکر کا سیٹ خرید لیجائے بارہ کلر کا اور میرے یوٹیوب چھوٹے گھر میں کوئی بھی پرولم ہوتی ہے کسی کو لوز موشن لگ جائے میرے چینل پہ جائیے وہاں سے دیکھیں میں نے کس کس انگلیوں پہ فنگر پہ کون سے کلرز لگائیں وہ لگائیے کلر لگانے کے بعد موشن نہیں ہوں گے ایک سے دو گھنٹے کے اندر بلکل ہنڈیٹ پرسنٹ سٹاپ ہو جائے گا دوبارہ نہیں ہوگا کان میں در سر میں در پیٹ میں در نزلہ زکام خانسی بخار سب چیز کے ٹریٹمنٹ میں نے ڈالی ہوئی ہے وہاں سے آپ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد کلرز لگائیے نہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت بلکہ آپ کو خود ڈاکٹر بن جائیں گے آپ اپنے فیملی کے خود ڈاکٹر بن جائیں گے تقریبا پچاس سے زیادہ بیماریوں کے علاج میں نے ڈالا ہوئی ہے تو خود علاج کیجئے اپنی فیملی کا پیسے بھی بچائیے میڈیسن سے بھی اور جو ہے نا انٹیبائٹک سے بھی اپنے بچوں اور فیملی کو بچائیے تو یہ ایک میں میسیج دینا چاہرہ سا آپ سب لوگوں کو اس کے علاوہ کسی کو بہت کرونک ڈیزیز ہے بہت جیسے مائیگرین پین ہے میں یہاں سے تقریبا بارہ چودہ کنٹری میں پاکستان کے ہر شہروں میں آن لائن ٹریٹمنٹ کرتا ہوں پاکستان کے کسی بھی شہروں میں ہیں دنیا کے کسی بھی کنٹری میں آپ مجھ سے رابطہ کریں اور اس کے دعویٰ میں آن لائن علاج کرتا ہوں آن لائن ٹریٹمنٹ لیجئے میری فیس بہت زیادہ بھی نہیں ہے نورمل فیس ہے اس میں آپ اپنی بیماری کو ہنڈیڈ پسند کیور کیجئے اور ڈاکٹر سے بچی ہے ایبن کی میں نے بتایا خود ڈاکٹر بن جائی ہے ایبن کی میں نے بتایا خود ڈاکٹر بن جائی ہے تو ڈاکٹر صاحب اپنا نمبر اور لوگیشن بتاتی ہے کہ اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے اس حوالے سے یا برڈز کے حوالے سے جی میرے میرے کلینک بھی میرے گھر پہ ہی ہے میرے برڈز کے سیٹ اپ بھی میرے گھر پہ ہی ہے میں گلستانے جوہر کراچی میں پرفیم چوک پہ یہ روپی لیک ڈرائیف کے نام سے میرا اپارٹمنٹ ہے اس میں میں رہتا ہوں اور کوئی بھی اگر آئے گیٹ پہ بھی پتا کر سکتا ہے ڈاکٹر گل کا پوچھیں گے تو وہ چوکیدار آپ کو بتا دے گا تو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آنا ہو یا برڈز کے حوالے سے آنا ہو یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں گلستانے جوہر پرفیم چوک پہ میرا جو موبائل نمبر ہے وہ 0333 235 4577 یہ میرا نمبر ہے واتس اپ پہ رابطہ کریں یا میسج کریں تو بہتر ہی ہوگا واتس اپ پہ وائس میسج میں رابطہ کریں تو زیادہ بہتر ہے دیکھیں کلینک کی ٹائمنگ تو میری شام چھے بجے سے لے کے رات کے گیارہ بجے تک ہوتی ہے دن کی ٹائم میں آپ برڈز کے لیے آ سکتے ہیں شام کے بعد آپ ٹریٹمنٹ کے لیے آ سکتے ہیں میں گھر پہ ہی ہوتا ہوں زیادہ تر تو اکی ویورز امیت کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمیں ڈاکٹر صاحب کو دیجئے اجازت اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لئے لاتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ